شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے دوستو پاکستان میں خطرناک زلزلے کی پیشینگوئی کر دی گئی آئندہ چوبیس گھنٹے خطرے سے خالی نہیں دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے خطرناک انکشافات کی تفصیل بتانے والے ہیں جسے سن کر آپ کا دل بھی خوف زدہ ہو جائے گا کیونکہ ڈچ سائنسدان نہیں ترکیہ میں زلزلہ آنے سے تین دن پہلے وہاں پر زلزلے کی پیشینگوئی کی تھی لیکن اس وقت کسی نے بھی اس کی بات کو سنجیدگی سے نہیں لیا تھا لیکن تین دن بعد جو تباہی کے مناظر ترکیہ میں دیکھے گئے وہ ایک دلسوز واقعات تھے اور اب بیسی ایک پیشینگوئی پاکستان کے حوالے سے بھی کر دی گئی ہے زلزلے کیوں وکو پذیر ہوتی ہیں اس بات کی تفصیل بھی ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں دوستو آج کی ویڈیو کو بلکل بھی نظر انداز مت کیجئے گا یہ پاکستان میں آنے والے زلزلے کے بارے میں بہت سے انکشافات کرنے والی ہے تفصیلات کے مطابق ڈچ سائنس دان نے ترکیہ کے بعد پاکستان میں زلزلے کی پیشینگوئی کر دی زلزلہ پیما ریسرچ انسٹیٹیوٹ سولر سسٹم جیومیٹری سروے نے چمنٹ فارٹ لائن کو انتہائی طاقتور ممکنہ زلزلہ کا ریجن قرار دیا ہے زلزلہ سینسر ریسرچ انسٹیٹیوٹ نے سطح سمندر کی قریب فضاء میں بڑکی چارج کے اتار چڑھاؤ کی تلا دی ہے جس کی وجہ سے نقشے میں جامنی رنگ والے علاقوں بشمول پاکستان کے صبح بلوچستان میں آئندہ چند روز میں طاقتور زلزلہ آ سکتا ہے بلوچستان میں زیر زمین چمنٹ فارٹ لائن میں تیز لرزش ریکارڈ کی گئی ہے اور اس علاقے میں اگلے دو دن میں کوئی طاقتور زلزلہ بھی آ سکتا ہے جس کی شدت چھہیاں سے زائد ہو سکتی ہے واضح ری رمہ سال نیدر لینڈ سے تعلق رکھنے والے تحقیق کار فرینک ہوگر بیرس نے تین فروری کو ایک ٹویٹ کی ذریعے بتایا تھا کہ جلدیاں بطیر جنوبی وستی ترکیہ، اردن، شام اور لبنان میں سات اشاریہ پانچ شدت کا زلزلہ آئے گا اور ان کی زلزلے سے متعلق پیشین گئی تین روز بعد ہی سچ ثابت ہوئی تھی چھے فیبری کو ترکی اور شام میں شدید ترین زلزل آیا جس کے نتیجے میں ہزاروں افراد ہلاک اور لاکھوں زخمی ہوئے تھے واضح رہے کہ ترکی اور شام میں حالیت زلزلوں سے ہونے والی وسیع پیمانے پر تباہی کی سائنسی وجوہات اب معلوم ہو چکی ہے تاہم زلزلوں کے بعد سے دنیا بڑھ کے ماہرین، زلزلوں کی شدت اور ان سے آنے والی بڑے پیمانے پر تباہی کی وجوہات کا متعلق کر رہے ہیں دوستو اس سے پہلے بھی ایسی ایک پیشین کوئی دوہزار پانچ میں کی گئی تھی لیکن اس وقت بھی اس بات کو سنجیدگی سے نہیں لیا گیا تھا اور پاکستان میں دوہزار پانچ میں بدترین زلزل آیا جس میں اچ سی ہزار کے قریب افراد جان کی بازی آ گئے اس کے بعد اسی سال پہلے ترکی اور پھر مراکش کے زلزلے نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا اب ایک بار پھر کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں شدید نویت کا زلزل آ سکتا ہے بین القوامی ادارے کی پاکستان میں زلزلے کی پیشین کوئی محکمہ موسمیات کا موقف بھی سامنے آ گیا محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ زلزلہ کہاں اور کب آئے گا اس کی پیشین کوئی نہیں کی جا سکتی زمین کی اندر دو بڑی پلیٹو کی سرحدیں پاکستان کے درمیان سے گزرتی ہیں سرحدیں سونمیانی سے پاکستان کے شمالی علاقے تک پھیلی ہوئی ہیں ان باؤنٹری لائنوں میں کسی بھی مقام پر زلزلہ آ سکتا ہے محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ اٹھانہ سو بانوے میں چمن فال پر نو سے دس کی شدت کا زلزلہ آ چکا ہے انیس سو پینتیس میں چلتن رینج میں زلزلہ آیا تھا جس میں ہزاروں افراد لکمہ اجل بن گئے تھے کوئٹہ برباد ہو گیا تھا پاکستان کی جانب سے بھی اس پیشین کوئی کو ردنی کیا گیا ادارے کا کہنا تھا کہ عام طور پر سو سال کا عرصہ گزرنے کے بعد باؤنٹری لائنوں میں دوبارہ زلزلے کا امکام ہوتا ہے پاکستان میں زلزلہ پیشین گوئیاں ہمیں ترکیہ زلزلے کے بعد ملی تھی ترکیہ زلزلے کے بعد محرین نے کہا تھا کہ تین ماہ میں پاکستان میں خطرناک زلزلہ آئے گا پاکستانی ادارے کی خبر سے بھی یہی لگتا ہے کہ کسی بھی وقت زمین کی ہلچل دکھوں اور گموں میں پھنسے پاکستانیوں کی مشکلات اور مسائب میں اضافہ کر سکتی ہے لیکن ترکیہ اور مراکش میں جس نویت کا زلزلہ آیا اور جیسے وہاں ایک روشنی دیکھی گئی اس پر ابھی تک سوال تو اٹھ رہے ہیں مگر اس بارے میں کہا نہیں جا سکتا کہ یہ خبر درست ہے یہ افواہ ہے واللہ عالم زلزلہ پیما ریسرچ انسٹیٹیوٹ سولر سسٹم جیومیٹری سروے کی جانب سے پاکستان میں زلزلے سے متعلق پیشین گوئی پر محکمہ موسمیات نے بیان جاری کر دیا گزشتہ روز ایس ایس جی ایس نے چمن فالٹ لائن کو انتہائی طاقتور ممکنہ زلزلے کا ریجن قرار دیا ہے اس حوالے سے جیو نیوز سے گفتگو میں پاکستان کے زلزلہ پیما مرکز کے ڈریکٹر زاہد رفیقہ کہنا تھا کہ چمن فالٹ سسٹم بلا شبہ ایک اہم فالٹ لائن ہے جس میں چھوٹی بڑی نویت کے زلزلے اکثر آتے رہتے ہیں زمین کے اندر دو بڑی پلیٹو کی سرحدے پاکستان کے درمیان سے گزرتی ہیں انہوں نے کہا کہ فالٹ لائن میں افغانستان اور پاکستان کے علاقے شامل ہیں زلزلہ مہا آتا ہے جہاں فالٹ لائن ہوتی ہے ان فالٹ لائنز پر منیوٹرنگ اسٹیشن قائم ہے اور ان علاقوں میں آنے والی زلزلوں کی بنیاد پر ایک بڑے زلزلے کے ریٹرن پیریٹ کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان سمیت پوری دنیا میں یہی طریقہ اختیار کیا جاتا ہے زلزلہ کبر کہاں آ سکتا ہے یہ پشین کو ہی نہیں کی جا سکتی دوسری جانی محکمہ موسمیات نے بھی اس سوالے سے کہا ہے کہ زلزلہ کبر کہاں آئے گا پشین کو ہی نہیں کی جا سکتی محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ عوام زلزلے سے متعلق سوشل میڈیا کی خبروں پر دیان نہ دے کسی مستنید بین الکوامی ادارے نے پاکستان کے لیے کوئی وارننگ نہیں ویجی عام طور پر فارٹ لائنز پر دوبارہ زلزلے کا امکان سو سال بعد ہوتا ہے یورپی ملک نیدر لینڈ میں قائم تحقیقاتی ادارے سولر سسٹم جیومیٹری سروے کی جانب سے پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں واقعہ چمن فارٹ لائنز پر ایک طاقتور زلزلے کی پشین کوئی کے بعد جہاں سوشل میڈیا پر اس دعوے کی صداقت پر بحث جاری ہے وہیں یہ سوال ایک بار پھر گردش کرنے لگا ہے کہ آیا زلزلوں کی پشین کوئی کرنا ممکن بھی ہے یا نہیں ایس ایس جی ایس کی جانب سے یکم اکتوبر کو دعویٰ کیا گیا ہے کہ چمن فارٹ لائنز میں تیز لرزش ریکارڈ کی گئی ہے اور اس علاقے میں دو دن میں ایسا زلزلہ آ سکتا ہے جس کی شدت ریکٹر سکیل پر چھے یوں سے زیادہ ہو سکتی ہے ایس ایس جی ایس کا کہنا ہے کہ ادارہ سطح سمندر کے قریب فضاء میں بڑکی چارج کے اتار چرہاؤ کو ریکارڈ کرتا ہے اور زمین کے مہور کی گردش کے سلسلے میں یہ اتار چرہاؤ ان خطوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں جہاں ایک سے نو دن کی اندر طاقتور زلزلے جیسی سرگرمی ہو سکتی ہے تاہم ادارے کا یہ بھی کہنا ہے کہ زلزلے سے متاثرہ علاقوں کا صرف اندازہ ہی لگایا جا سکتا ہے اور اس کے درست مقام کا تحیون کرنے کا فیلحال کوئی قابل اعتماد ذریقہ نہیں ہے اس پشینگوئی کے بعد پاکستان میں سوشل میڈیا پر ایک بار پھر نیدر لینڈ سے تعلق رکھنے والے محقق فرینک ہوگریٹس کا تذکیرہ ہوتا دکھائی دیا جنہوں نے روان برس کے آگاز میں ترکی اور شام میں آنے والے زلزلے سے تین روز قبل کہا تھا کہ جلدیاں بدیر سات اشارہ پانچ شدد کا ایک زلزلہ جنوبی اور وسطی ترکی، اردن، شام اور لبنان میں تباہی مچا سکتا ہے ان کی پشینگوئی کے چند دن بعد ترکی اور شام میں سات اشارہ آٹھ شدد کا زلزلہ آ گیا جس میں پچاس ہزار سے زائد ہلاکتیں ہوئیں محقق فرینک ہوگریٹس کے ادارے کے جانب سے روان برس تیس جنوری کو ایک ٹوئیٹ میں بنگلہ دیش اور چین کے علاوہ پاکستان اور افغانستان کے متعدد علاقوں میں ارزیاتی سرگرمیوں میں اضافے کا امکان بھی ظاہر کیا گیا ہے اور پھر سات فیبرری کو پاکستان میں چھ اشارہ آٹھ شدد کے زلزلے کے باعث صبح خیبر پختون ہاں میں کم سے کم نو افراد ہلاک جبکہ چھالیس زخمی ہوئے تھے اس زلزلے کا مرکز افغانستان میں ہندو کش سلسلے میں بتایا گیا تھا چمن فارٹ لائن جنوبی ایشیا کی سب سے بڑی فارٹ لائن ہے جو پاکستان کے صبح بلوچستان سے گزرتی ہے اس کی حد میں پاکستان کے علاوہ افغانستان کا بھی علاقہ آتا ہے ایس ایس جی ایس کی چمن فارٹ لائن پر زلزلے کی پشنگوئے کے بارے میں بی بی سی اردو کے آزم خان سے بات کرتے ہوئے پاکستان کے محکمہ موسمیات کے اہلکار نجیب احمد نے کہا کہ ان کا ادارہ مسلسل منیٹرنگ کرتا رہتا ہے تاہم اس وقت دنیا میں زلزلے کی پشنگوئے سے متعلق کوئی مصدقہ نظام یا طریقہ کار موجود ہی نہیں ہے ان کے مطابق زلزلہ پیما مراکز کی جانب سے چمن فارٹ لائن میں کوئی غیرممولی حرکت نہیں دیکھی گئی تاہم ان کا کہنا تھا کہ زلزلوں کا ایک ریٹرن پیڈیوٹ ضرور ہوتا ہے اور سن 1930 اور سن 1935 میں بھی چمن فارٹ لائن پر زلزلے آ چکے ہیں تاہم مستقبل میں یہ ریٹرن پیڈیوٹ کب آ سکتا ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا جا سکتا افتحال کا جائزہ لینے کے لئے ممول کے مطابق مسلسل نکرانی کر رہے ہیں پاکستان کے محکمہ موسمیات کے مطابق پاکستان اور اس کے پروسی ممالک میں کسی بڑے زلزلے کا امکان ہمیشہ مجود رہتا ہے مگر یہ کب اور کہاں آئیں گے یہ بتانا مجودہ ٹیکنولوجی کے بس سے باہر ہے دوستو زلزلے کے متعلق قرآن و حدیث کے فرمان پر بھی نظر ثانی کر لی جائے تو ہماری لئے کار خیری ثابت ہوگی زلزلے کے جو دنیاوی اسباب ذکر کیے جاتے ہیں ان کا ہم انکار نہیں کرتے کیونکہ دنیا کو اللہ تعالی نے دارالاسباب بنایا ہے لیکن ہمارا یہ ایمان و اقیدہ ہے کہ جس طرح پوری کائنات خود باہد قائم نہیں ہوگی اسی طرح زلزلے خود باہد نہیں آتے اصل میں اس کے پیچھے اللہ کا حکم ہوتا ہے اللہ تعالی کے ارشاد کا مفہوم ہے لوگوں نے اپنے ہاتھوں جو کمائی کی اس کی وجہ سے خوشکی اور تڑی میں فساد دہلا تاکہ جو انہوں نے کام کیے ہیں اللہ ان میں سے کچھ کا مزہ انہیں چکھائے شاید وہ باز آ جائے سورات الروم یعنی دنیا میں جو عام مسئیبتیں لوگوں پر آئیں مثال کے طور پر گہد وبائے زلزلے اور ظالموں کا تسلط ان کا اصل سبب یہ تھا کہ لوگوں نے اللہ تعالی کے حکامات کی خلاورزی کی اور اس طرح یہ مصیبتیں اپنے ہاتھوں مولنی اور ان کا ایک مقصد یہ تھا کہ ان مسائب سے دوچار ہو کر لوگوں کے دل کچھ نرم پڑے اور وہ اپنے بڑے عمال سے باز آ جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی انہوں سے زلزلے آنے کے جو اسباب منقول ہیں ان میں سے چند حسب زیل ہیں لوگوں میں زینا سود اور شراب کا عام ہونا لوگوں کا گانے بجانے کو اپنا مشکلہ بنانا نچائیوں کا حکم اور برائیوں سے لوگوں کو روکنے کا عمل بند کر دینا لوگوں کا ان بڑے عمال کو صرف کرنا ہی نہیں بلکہ انہیں جائز اور وقت کی ضرورت سمجھنے لگنا زلزلے آنے پر ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے اپنے گناہوں سے معافی مانگنا چاہیے کسرت سے توبہ استقفار کرنا چاہیے اور بڑے گناہ خاص کر مذکورہ بالا گناہوں سے بچنے کا احتمام کرنا چاہیے کسی جگہ زلزلے آئیں ہماری دینی اور انسانی اور خلاقی ذمہ داری ہے اللہ تعالی نے اپنے کلام پاک میں ایک ایسے زلزلے کا ذکر فرمایا ہے کہ جس کے بعد دنیا ہی ختم ہو جائے گی سورة الزلزلال کا مفہوم جب زمین اپنے بہنچال سے جنجور دی جائے گی اور زمین اپنے بوجھ باہر نکال دے گی اور انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہو گیا ہے اس دن زمین اپنی ساری خبریں بتا دے گی اس وقت پاکستان کی امام کو اس تغفار کی کسرت کرنی چاہیے اللہ پاکستان پر اپنی رحمت والا معاملہ کرے اور اس پہشینگوئی کو اپنے عمر کن سے ختم کر دے آمین یا رب العالمین